مدہو ونسلی علیہ رسول کریم امم آباد ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ میں پیر صاحب سے بیت ہوں اور اس کے پاؤں چومتا ہوں کہ اس کی اجازت ہے قطعن اجازت نہیں ہے نبی کے علاوہ کسی کا پاؤں نہیں چومنے چاہیے اور شیخ کے تو قطعن نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامداری کی توفیق اتا فرمینہ فرمانی سے محفوظ فرمین ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ شام کو مرغ آذان دے دے کو زبا کر دینا چاہیے یہ صحیح ہے شریعت میں کوئی صحیح نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے آذان دینے میں کوئی زبا نہیں کرنے چاہیے کوئی لادم نہیں کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں کوئی حکم نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامداری کی توفیق اتا فرمینہ فرمانی سے محفوظ فرمینہ سوال پوچھا کہ محرم میں کیا نکاح حرام ہے نہیں نکاح حرام نہیں ہے جس لیے بکا ہے غلط کہا ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامداری کی توفیق اتا فرمینہ فرمانی سے محفوظ فرمینہ سوال پوچھا کہ مرد کی بائیں عورت کی دیں آنکھ پھڑکے تو مسئبت آتی ہے کوئی مسئبت نہیں آتی کوئی آنکھ پھڑکنے سے مسئبت کا کوئی تعلق نہیں تو اس لیے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے نہ ایسے کوئی فرق پڑتا ہے نہ کوئی حرج ہوتا ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمداری کی توفیق اتا فرمینہ فرمانی سے محفوظ سوال پوچھا ہے کہ ہم نے گھر میں ویسے روزہ رکھا کچھ روزے رہتے ہیں ہمارے تو نبال ایک بچے نے روزہ رکھا توڑ دیا کیا واجب ہوگا کوئی حرج نہیں کوئی اس پر واجب نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمداری کی توفیق اتا فرمینہ فرمانی سے محفوظ پوچھا کہ غیر شادی شدہ اگر چمچہ یا ڈوئی ٹائپ کی چیز کو چاٹ لے تو سنے کہ اس کے شادی میں رکاوٹ آتی ہے بارش ہوتی ہے وغیرہ کیا یہ حقیقت ہے کوئی حقیقت نہیں کوئی شریعت میں ایسا حکم نہیں ساری من گھرد باتیں ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمداری کی توفیق اتا فرمینہ فرمانی سے محفوظ فرمائیں ایت اے کر لیجئے ہم اللہ علیہ وسلم کے فرمداری کریں نہ فرمانی سے بچیں معاشر کی بہتر کے لکے دار ادا کریں تو یقینا ہمارا روزانہ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں حصہ ڈالیں یہ تربیت ہے یہ صلح ہے یہ بہتری ہے یہ خیرخواہی ہے تو روزانہ خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں اللہ ہم سب کو سو فیصد معاشر کے لئے بہتری کا ذریعہ بنیں